کرلوس اسمان سریز دیکھنے کے لئے ہم آپ کو ریل امیزنگ فیکس پر خوش آمدید کہتے ہیں دوستو گزشتہ قسمیں آپ نے دیکھا ہوگا اسمان بے کا بیرونی اور اندرونی دشمنوں کا خاتمہ ہوا سب سے بڑا دشمن الجائی جیس نے بہت ظلم کے تھے اس کا بھی خاتمہ کر دیا اس کے ساتھ اندرونی غدر جو اقتدار کے لالش کے لئے کام کرتے تھے ابراہیم اور یعقوب بے ان کا بھی بالاخر خاتمہ ہوا اور وہ اپنے اپنے وطن لوڑ گئے اس کی سے ہمیں ایسا لگا کہ یہ سیزن پانچ کی آخری کسٹ ہے لیکن ایسا نہیں ہے اب سیزن پانچ کے کچھ اقصاد باقی ہیں جیسا جیسا یہ سیزن اپنے اختتامی مراحل کے طرف جا رہا ہے اسی طرح کرلوس اسمان کے ریٹنگ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ سیزن پانچ کے اختتام ایک ایسے مراحل میں کریں گے کہ شاقین کے لئے سیزن چھے کا انتظار بہت مشکل ہوگا اب ہمیں بظاہر کرلوس اسمان کی اس نمبر ایک سو کاسٹ میں ایسا لگا کہ اسمان بے کے دشمن تم ہوئے ہیں لیکن ہم آپ کو بتاتے چلے ایسا ہرگز نہیں ہے اسمان بے کا اگلا دشمن قسطن تین پالیو گوس نے انٹری مار دی ہے وہ اسمان بے کا خطرناک ترین دشمن ہے اسمان بے نے ایک منصوبے کے تحت حلو فیرہ کو بورسہ بیج دیا تھا جب وہ وہاں گئی تو بورسہ کے تکفور نے حلو فیرہ پر کچھ شک و شبات ظاہر کر دیے اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے لے جاؤ اور اس کا فیصلہ قسطن تین کرے گا تاریخی اتبار سے دیکھا جائے تو حلو فیرہ کو بورسہ کے تکفور یا اس کے بیٹے نے شادی کی پشکش کی تھی اور اس نے ٹھکرا دیا تھا اسی طرح اس کو فتح کرنے کے بعد پھر وہاں حلو فیرہ بھی قیدی کے طور پر اسمانیوں کے پاس آئی تھی اس طرح اس کی شادی بل آخر ارہان سے ہوئی تھی لیکن یہاں پہ تاریخ سے زیادہ فرضی کردار شامل کیے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ حلو فیرہ پر شک کر کے اسے گرفتار کرے گا اور اس کی خبر اسمان بھے کو دے گا اسمان بھے ارہان کو بیج دے گا اور سیزن پانچ کے آخر تک بورسہ کا معثر ہوگا اس دوران حلو فیرہ کو آزاد کرایا جائے گا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسے وہاں پر پناہ دے پھر وہ اسمان بھے کے لئے اس منصوبے کے تحت کام کرے گی اور بورسہ کے فتح میں حلو فیرہ کا کردار بہت اہم ہوگا ایک تو یہ واضح ہو چکا ہے کہ اسمان بھے کا اگلا دشمن قسطن تین پالیو گوز ہے چونکہ اسمان بھے نے مکجق اللہ بھی فتح کر لیا ہے پالیو گوز نے بھی حملے شروع کیے ہیں اس نے گندوز بھے کو شہید کر دیا ہے اسی طرح آنے والی اپیسوڈ کے ٹریلر میں پالیو گوز حملے شروع کریں گے چونکہ اسمان بھے نے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم بازن تینیوں سے تجارت نہیں جنگ چاہتے ہیں اس وقت تک جب تک یہ علاقے ہمارے نہیں ہوتے اسمان بھے کچھ خاص پلان کے ساتھ میدان میں آئیں گے اور یہ بھی کہاں جا رہا ہے کہ منگولوں کے بھی انٹری ممکن ہے منگول کمانڈر الجیتیو خان کی انٹری ہو سکتی ہے جو کہ مسلمان بھی ہے اس لئے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے تعلقات اسمان بھے کے ساتھ بہتر ہوں گے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا مزید اس انفارمیشن کے لئے ہمارے چینل ریل امیزنگ فیکس کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے